سبھی ملک مورا لور چینل دیکھنے والے بھائیوں کو میرے طرف سے نمسکار شاستی کال اسلام علیکم آپ کے اپنے ایم ایم ایل جی یوٹیوب چینل پہ آپ کا پھر سے سواگت ہے آپ کی ایک بہت بڑی سمشہ کے ساتھ یہ سمشہیں لائف ٹائم چلتی رہتی ہے اور نہیں نہیں سمشہیں نکل کے آتی ہیں تو یہ میرا خود کا ایکسپرنس ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں ہمیشہ جو میں سیر کرتا ہوں میں کہیں سے کوئی سٹڈی یا کہیں سے کوپی نہیں مارتا جو اپنے فارم کے اوپر جو گھٹنا ہی گھٹتی ہیں وہی آپ لوگوں کے سیر کرتا ہوں اور وہی آپ لوگوں کو کارگرسید ہوتی ہیں کام آتی ہیں سبھی کی سمشہیں ایک جیسی ہوتی ہیں کچھ سمشہ سے لڑکی نے پار اتر جاتے ہیں کچھ سمشہ سے آرکی نے پھیل ہو جاتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے بحیث کا دودھ کم ہونا کون کون سے جو پوائنٹ ہے یا چیزیں ہیں جو بحیث کے دودھ کو پرباویت کرتے ہیں جن کو آپ مائنر سی باتیں مانتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ نورمل سی بات ہے اور وہی بحیث کے دودھ کو فپٹی پرسینٹ تک ختم کر دیتے ہیں یہ میرا اپنا انبہو ہے تو مینجمنٹ کے تو بہت سارے پیلو ہیں بحیث کو پرچیز کرنا وہ بھی ایک منیجمنٹ میں آتا ہے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے پسو کے چناؤ کرتے سمجھ آپ نے بحیث بہت اچھی لے لی 20-22 لیٹر کی بحیث لے لی بٹ اس کا منیجمنٹ آپ کا صحیح نہیں ہے تو جیرو ایک آپ کا منیجمنٹ تو بہت اچھا ہے آپ بہت بڑیا چیزیں کرتے ہیں رکھ رکھاؤ اچھا کرتے ہیں لیکن چناؤ اچھا کو نہیں بحیث دس کلوں کی لے لی تو اس کا کتھا ہے اچھا آپ منیج کر لو تو وہ دودھ نہیں بڑے گی وہ بھی رونگ ہو گیا تو یہ جب ساری چیزیں اکٹھی سببیٹ ہوتی ہیں تب جا کے ہم کسی ریزلٹ پہ پہنچتے ہیں تو بحیث کا یا ہومن بوڈی کا سب سے مین پارٹ ہوتا ہے رومن پیٹ یعنی بندے کا پیٹ خراب ہو جائے دو سے چار بار اس کو ڈائریہ ہو جائے تو پانچمی بار اس کی اٹھنے کی احمد نہیں رہتی یعنی کہ ٹویلٹ اس کے لیے ہزار کلومیٹر دوری جیسے لگتا ہے بھلے اس کے خود کے روپ میں ہو اور آگے سے ایک بار پھرس رکھ بھی تو دوارہ کا پھر ڈر بیٹھ جاتا دماغ میں آگے یہ دوارہ پھر ایسا ہی ہوگا تو یہ جتنا ہم انسان کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو کتنا پرباہویت کرتا ہے پیٹ ایسے ہی جانور کو بھی کرتا ہے ہم کئی بار بہت اچھا کھانا کھا لیتے ہیں کئی فنگسن میں سادھی میں وہ اچھا کھانے کی وجہ سے بھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ ہمارے رومن پہ ہماری بوڈی پہ وہ روٹین کا جو ہم سیمپل اپنے گھر پہ کھانا کھاتے ہیں وہ ہی ہمارے کو انرجی دیتا ہے ڈائیجسٹ ہوتا ہے اور تب ہی ہم کام میں یا ڈیلی کا جو ہمارا روٹین ہوتا ہے اس میں اچھی پروفرنس دیتے ہیں تو اسی طرح انسان کی طرح ہی بہیرس کا ٹوٹل بوڈی پیٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور اسی پیٹ کی یا رومن کی بات کریں ہم تو اس میں سب سے پرواہویت کیا رہتا ہے ٹوڑا ڈرائی سٹرا جو میٹر ہم ڈالتے ہیں وہ آپ کی جوار کی کھٹی بھی ہو سکتی ہے وہ باجرے کی کھٹی بھی ہو سکتی ہے وہ مکہ کی کھٹی بھی ہو سکتی ہے اور وہ گہوں کا بھوسہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو آگیا ڈرائی میٹر لیکن اس کے اوپر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ فورم میں کسمی ہے وہ ایکسیلنٹ میں باجرے کی کڑبی ہے اس کی گری جو ہوتی ہے بیچ میں وہ وہ ہی ٹونی چاہیے بلکل یہ جس کو پہلے سے ہی ڈیمک نے کھا رکھا ہے اور آپ وہ کھٹی ڈال کی بہنس کپڑا پڑا جھاڑ دو میں نے کھٹی ڈال لی ہے باجرے کی لیکن یہ دیکھیں اس میں مٹی ہے کی کھٹی ہے ایسی جوار کی یا وہ جو نیچے دب جاتی ہے اوپر کی کھٹی بڑھیا رہتی ہے آریانا میں پہلے پراد یا وہ بیڑتے تھے اکٹھا جاں پہ ڈرائی فورڈر اکٹھا کرتے اس کو پڑھڑ بولتے اس کو گھوڑا بھی بولتے تھے ایسی کھڑا ہوتا ہے باجرے کا بعد میں اس کو پروسس میں ہی کٹھا کر دیتے تھے تو جو نیچے کیا کرتے تھے ڈسٹ ڈالتے تھے یہ جو وائٹ چوننا ہوتا ہے یہ اس کے اندر دوا ملاتے تھے ڈیمک کا وہ نیچے پلیٹ فورم پہ ڈال اکنے اس کے اوپر بولولا وغیرہ یا کچھا میٹر ڈال پھر پرادی لگاتے تھے اس کے اوپر باجرے کی یا ہو پرادی لگاتے تھے تو نیچے کا پھر بھی لمبے ٹائم دباؤں میں رہنے کی وجہ سے پھنگس ہو جاتا تھا اور نیچے ہی کڑبی لال یا کڑی ہو جاتی تھی تو وہ لال یا کڑی کڑبی کب کھلاتے تھے جب لاشٹ ٹائم آتا اس ٹائم پہ آتے آتے جنرلی ستر پرسنٹ لوگوں کا بھوسہ کم پڑ جاتا ہے شوٹ ہو جاتا ہے تو وہ جب کم پڑتا ہے تو پھر وہ بیکار بھی ہمارے کو سونے کے جیسا لگتا ہے ہم چھوٹے لالچ کے لیے اس کو پروسس کر کے جڑگا گئیں ساپ سترہ کر کے اس کی مٹی اتار گئیں وہ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچت ہو جائے لیکن وہ بچت کی بجائے الٹا ہوتا ہے وہ پسو کے پیٹ کو خراب کر دیتا ہے تو یہ لال توڑی نیچے کی دبی ہوئی یا بارش لگی ہوئی وہ دبنے کی بجائے سے کیا ہوتا ہے اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ پھنگس کی وجہ سے اور دبنے کی وجہ سے وہ جہر میں کنھٹ ہو جاتا ہے وہ ٹوکسین بناتا ہے بوڑی میں وہ جو وائٹ اور ریڈ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے اس کی طاقت ختم ہوگی جیسے ڈمک لگی ہوئی لکڑی کسی کام کی نہیں ہوتی وہ دکھائی تو دیتی ہے لکڑی ہے لیکن اس کے اندر کوئی دم نہیں ہوتا اسی طرح یہ دبیا ہوا توڑا ریڈ کلر کا بدبو مارنے والا اور ہم بولتے ہیں کہ بیس کو توڑا ڈالتیا ہم نے پلہ جاڑ لیا توڑا ڈال دیا لیکن یہ دیکھا توڑا ڈالیا کیسا ہے ایسے ہی ایک بار میرے ساتھ ہوا میرا کم سے کم پانسو کونٹرل کا سٹوریج ہے توڑے کا وہ ایک سال یہ دو ہزار تقریباً پندرہ سوڑا کی بات ہے توڑا شوٹ ہو گیا تھا اور جو نیچے کم سے کم بیس کونٹرل توڑا تھا جو ریڈ ہو گیا تھا لال تقریباً میرے پاس ایک سو سی لٹر دودھ تھا اس ٹائم پہ اور جیسی وہ توڑا شٹارٹ کیا تو تین دن کے اندر دودھ ایک سو بیس لٹر پہ آ گیا ساٹھ لٹر دودھ گٹ گیا میں نے کہا بندے کو بیٹا دودھ تو وہت کم ہو گیا بلے آنکل وہی سب ڈال رہے ہیں جو بھی ڈالتے ہیں کیلسیم ہے میں نے کہا ایسے تو نہیں ہونا چاہیے وہ توڑا اتنا بھی خراب نہیں تھا کی بندہ ڈائیگنوز کر سکے کی توڑا ڈیشٹوئیڈ ہو چکا لیکن کوالٹی ڈاؤن ہو گی تو اس کی تقریباً چالیس پرسینٹ یعنی کہ ساٹھ پرسینٹ سکتا تھوٹی پرسینٹ اس کی کوالٹی ڈاؤن تھی تو دو سے تین دن کینفیوز رہے ہیں دودھ اور بیس کلو گھٹ گیا بیسوں کا جو گوبر ہے وہ کارا ہو گیا بیسوں میں تھوڑا ڈائیریا بھی ہو گیا وہاں جا کی بات سمجھ بھی آئی جب تھوڑا سا لوج موشن ہوا یہاں پر دونوں باتیں ہو سکتے ہیں لوجو بھی ہو سکتا ہے اور کبج بھی ہو سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ ڈاؤن رومن کرتا ہے پسو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں نے کیا کیا ایکسپریمنٹ کے لیے بیس کونٹل توڑا لیا بیلکل فریس چاندی کے جیسا وائٹ اور وہ توڑا سٹارٹ کر دیا ڈال گیا بیٹا اب یہ ڈال لو اس کو بند کر دو جیسے ہی وہ توڑا ڈالیا اپٹر ثری ڈے دودھ بلنا سٹارٹ ہو گیا بیسوں کا اور دس دن کے بعد دوارہ پھر پک پہ چلے گی تو وہاں سے سکڑے کے لیے کیا ملیا اکی یہ تورا اتنا ہی پورٹس ہے کیونکہ بیسکلی بوڈی ہی اس کے اوپر رکی ہوئی ہے پھر مائنڈ میرا بہت جلدی کالیکولیٹ کر لیتا ہے اکی یہ سارا میٹریلی بحث کا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ہم اس سے اچھا نہ ڈالیں ہم بیکار کھانا کھائیں جو ہمارے پیٹ کو کھڑا کرے اس سے اچھا نہ کھائیں گے تو ہماری بوڈی سین کر جائے گی کیونکہ ہماری بوڈی کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے ہم ایک دو دن بغیر کھائیں رہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے آڈ ورک تو نہیں کر پاتے ہم لیکن کھائیں بغیر آپ تے دس دن لگ بھی بندہ ٹھیک ٹھیک رہ سکتا ہے without disturbance سب ہی تو نہیں رہ سکتے جو پیٹو ہوتے ہیں ایک بلات کھانا کھاتے ہیں ڈیلی ڈالوں سے جب لڑتا تھا تو ایک ایک اپتہ کھانا چھوڑ دیتا تھا بغیر کھانے رہتا تھا تو مجھے آدھت 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 رہ جاتا ہوں چلو یہ الگ میٹ رہے اسی طرح بھائس کو بیکار ڈالن کی بجائے نہیں ڈالیں نا تو بہتر ہے وہ performance پھر بھی دے گی کم سے کم بیمار تو نہیں ہوگی تو کئی بار کیا ہوتا ہے ہم فیڈنگ ڈال رہے ہیں ایک ساپ سترہ آپ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھنا اپنے فارم پہ کوئی دو بیس سے پکڑنا بیس بیس کلو کی ایک بیس کو بیکار تورہ پلس دانہ دینا ایک بیس کو بیکار تورہ گڑے ہوا پلس دانہ اس کا دودھ دیکھنا ایک بیس کو بلکل ساپ سترہ تورہ پانی میں بھگوکن ہے اور دو کلو چکر لگا دینا دو بیس بیس کلو کی ہیں ساپ سترہ تورہ دیگو دیا تورے کی ماترہ بڑھا دیں گے دانے کے ساتھ ہم دے رہے ہیں چھے کلو تورہ اور ویداؤٹ یدی دانہ ہم تورہ اکیلا دے رہے ہیں تو بارہ کلو تورہ کر دینا آپ تین ٹائم میں چار چار کلو کیونکہ کھائے گی زیادہ دانہ نہیں مل رہا نا اندر جی وڑا تو زیادہ تورہ کھائے گی وہ تو بارہ کلو تورے پہ کیا کرنا صرف تورہ دانہ نہیں دینا اس کو دو کلو چکر ڈال دینا اس پہ تاکہ اس کی خوسبو سے وہ چارہ کھا جائے گی تورہ کھا جائے گی تو ان دونوں کا دودھ نوٹ کرنا آپ اپٹر ون ویک ایک ہفتے بعد جو صرف دو کلو چکر تورے میں ڈال دی رہے ہو بیس کلو وہ تو آئے گی بارہ تیرہ چودہ کلو دودھ دے گی آپ کو بارہ سے چودہ کلو کیونکہ اس کی کپیویلٹی ہے اور جس کو آپ نے بیس کلو والی کو دس کلو دھانا دیا اور شڑا ہوا توڑا دیا وہ آٹھ سے دس کلو پہ آ جائے گی یہ تضربہ آپ اپنے فارم پہ کر سکتے ہو اور یہی تضربہ دیرے دیرے ایک انسان کو ایک دن پر فیکٹ بنا دیتا ہے کوئی بھی بندہ اپنے ماں کے پیٹسے نہیں سکتا اور شورٹ ٹائم نہیں سکتا ان چیزوں کو جیسے ہمارے یہ پروبلم آتی ہیں ان کا نیوان کرتے ہیں وہی سے ہمارے لئے اس کے لئے کوئی کولیج کوئی یونیسٹی نہیں ہے یہ ہمارا ایکسپریمنٹ ہوتا ہے اور ایکسپریمنٹ سے بڑی کوئی یونیسٹی نہیں ہوتی تو یہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں بھار کے جو ان چیزوں کا مہتو نہیں سمجھتے وہ آریانہ کے لوگوں سے پوچھے کہ وہ توڑے کو کتنا ایمپورٹنس دیتے ہیں اینیمل کی کیر میں ہر چیز مائنے رکھتی ہے تو یہ آج چھوٹا سا ٹوپک تھا کون سے کون سے پوائنٹ جو ہیں وہ پرواویت کرتے ہیں پسو کے دودھ کو تو ان میں سے ایک یہ پوائنٹ تھا بہت سارے پوائنٹ ہم اکٹھے کر دیں گے تو آپ کے انفیو جو جاؤ گے پھر ایک ویڈیو کے ساتھ تازیر ہوں گے تب تک دنڈرے واد اپنے کومنٹ سے بتانا کن کن لوگوں کے ساتھ ایسی سمشہ آئی ہے جنہوں نے اس کو جیلے آئے سائد ان کو نہ پتا چلے ہو اگر بیش کیا دودھ ڈاؤن تھا ویسے ہی شدل لی توڑا ختم اور اوپر سے کھیت کا نیا توڑا آگیا ہو وہ سٹارٹ ہوگا اور بیش کیا دودھ بڑھ گیا ہو بہت سارے کسار بھائی آپ میں سے ملیں گے اریانہ کے خاص کر تو کومنٹ کے مہتم سے بتانا دھنیواد